اسلام علیکم محمد حاشمی محمد حاشمی محمد حاشمی اس کو موو کرنا پڑتا ہے آگے کی طرح اس طرح کے مسائل جو ہے وہ آپ فیس کر رہے ہیں آپ کا کرسر جو ہے وہ انکنڈیشنل ہو چکا ہے یعنی کہیں بھی بھی موو کر جاتا ہے تو ان تمام پرابلمز کو فکس کرنے کے لیے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر سلوشن بتاؤں گا سو آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ویڈیوز میں نے اپنے اس یوٹیوب کے چینل کے اوپر اپلوڈ کر رکھی ہیں جس کے اندر آپ کے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کو میں فکس کرتا ہوں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سو وقت ہے کہ یہ بغیر چلتے ہیں آج کے ٹاسک کی جاننے پر سب سے پہلے آپ نے یہاں وینڈوز کے بٹن کو اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے کمٹرول پینل یہاں پہ کمٹرول پینل آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ اس کے آئیکن کو بھی انکریز کر سکتے ہیں یہاں سے لاج آئیکن سو یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس ایریز آف ایکسیس سینٹر سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ سیٹنگ ماؤس کی اگر آپ ماؤس کا سائز جو ہے وہ آپ اس طرح کر رکھنا چاہیں یعنی سائز اس کا بڑھانا چاہیں یا اس کو کلر فل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ادروائز جو ہمارا ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ماؤس کے کرسر کو کنٹرول کرنا ہے تو ماؤس کے اوپر کلک کرنا ہے اپنے ماؤس سیٹنگ کے اوپر اور یہاں پہ دیکھیں بٹن یہ ٹیبز ہیں ہمارے پاس تو یہ پوائنٹر کا ٹیب ہے یہاں پہ آپ ان کو چینڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں مین جو ہمارا پوائنٹ ہے سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہاں پہ یہ کلک یعنی یہ چیکڈ ہو آپ کا یہ والا اپشن سنیپ ٹو یہ آپ کا چیکڈ ہو تو آپ نے اس کو انچیک کر دینا ہے اور یہاں پہ ہائیڈ والا جو ہے ہائیڈ پوائنٹر وال ٹائپنگ اگر یہ آپ کا کلک ہوا پڑا ہے تو آپ نے اس کو ڈس کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوکی کر دینا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا کرسر جو ہے یعنی جب آپ ٹائپ کرتے ہو کوئی ورڈ مثال کے طور پر آپ آئی پریس کرتے ہو آپ نے لیٹر آئی پریس کیا یا کوئی اور لیٹر پریس کرتے ہیں تو وہ جو کرسر ہوتا ہے وہ بیک ورڈ مو کرتا ہے یا کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ مو کر جاتا ہے تو اس کے ذریعے ہم اس پرابلم کو فکس کر سکتے ہیں سو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے پرابلم کو اس نے فکس کیا ہوگا اگر اس کے لیٹر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کومنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے کوئیسن کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے ہر ایک کوئیسن کا جواب دوں گا سو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ